موسیقی ہیلو ایوریون میں ہوں کامران چوتھی اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونسٹیوید کامران لاسٹ کے کچھ لیکچرز میں ہم نے ایسیڈ اور بیسز کے کنسپٹ دیکھے جن میں آرہینیس کا ایسیڈ بیس کا کنسپٹ اور برانسٹیڈ لوری کا ایسیڈ بیس کا کنسپٹ ہم نے پڑھا تھوڑا سا میں آپ کو ریکیپ کروا دیتا ہوں آرہینیس کے ایک 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 آرہینیس کے کہ یہ acid ہے یا base ہے اس کو ہم نہیں کر سکتے identify یا اسی طرح سے ایسا substance جس کے پاس hydroxide iron available نہیں ہے دینے کے لیے سو اس کو بھی ہم نہیں کر سکتے identify کہ وہ base ہے یا نہیں ہے سو یہ آ جاتی ہیں اس کی limitations کے کچھ تھوڑے بہت ہی substances کو آپ identify کر سکتے ہیں according to arheneas کہ یہ acids ہیں یا bases ہیں پھر اسی طرح سے second concept ہم نے پڑھا bronzed lori کا acid base کا concept according to bronzed lori acid ایک ایسا substance ہوتا ہے جو کہ proton donate کرتا ہے اور base ایسا substance ہوتا ہے جو کہ proton accept کرتا ہے سو اس کی بھی کچھ limitations ہیں کچھ substances جن کے پاس proton نہ ہو donate کرنے کے لیے یا کچھ substances جو کہ proton accept کرنے کی ability نہ رکھتے ہو دین ان کا آپ نہیں identify کر سکتے کہ وہ acids ہیں یا bases ہیں سو یہ limitations of bronzed and lori concept ہیں آج کے lecture میں ہم ایک اور acid اور base کا concept پڑھیں گے جو کہ ہے Lewis کا acid base کا concept اس concept کو پڑھنے کے بعد بہت سے ایسے substances کو آپ identify کر سکیں گے as an acid as an base جن کو آپ arheneas اور bronzed اور lori کے according نہیں identify کر سکتے تھے کہ یہ acids ہیں یا bases ہیں سو دیکھ لیتے ہیں کہ Lewis کا acid base کا concept کیا ہے سب سے پہلے تو بتا دوں آپ کو کہ in 1923 g.n lewis gilbert newton lewis thais kanampura proposed a more general and and broader concept of acids and bases 1923 gilbert newton lewis nے proposed کیا general and broader concept of acids and bases اب according to lewis acid acid ایک ایسا substance ہوتا ہے جو کہ electron کا pair accept کر سکتا ہے ٹھیک اور base کیا ہوتا ہے base ایک ایسا substance ہوتا ہے جو کہ electron کا pair donate کر سکتا ہے so according to lewis acid base concept یہ acid اور bases کی definitions ہیں اب ہم ایک example دیکھ لیتے ہیں اور اس میں identify کرتے ہیں کہ according to lewis acid کون سا substance ہے اور base کون سا substance ہے for example اگر آپ دیکھیں reaction between dopamine ammonia nH3 and boron tri fluoride ammonia اور boron tri fluoride کے درمیان reaction ہے جو کہ میں یہاں پر write کرتا ہوں say oh 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 reaction ٹھیک ہے بورون ٹرائی فلوریڈ کا کیا فارمولہ ہوتا ہے بی ایف 3 ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو جنرل سی چیزیں سمجھا دیتا ہوں اس میں آپ کو کچھ elements نظر آ رہے ہیں بورون فلورین نائٹروجن and hydrogen so بورون جو ہوتا ہے اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 5 فلورین ہوتا ہے اس کا اٹامک نمبر ہوتا ہے 9 اسی طرح سے نائٹروجن کا اٹامک نمبر 7 اور ہائٹروجن کا اٹامک نمبر 1 ٹھیک ہے اگر آپ نائٹروجن کی electronic configuration دیکھیں first shell میں 2 electrons and second shell میں 5 electrons hydrogen کا ایک ہوتا ہے اس میں ایک electron بورون کی اگر آپ electronic configuration دیکھیں first shell میں 2 electrons and second shell میں 3 electrons فلورین کی electronic configuration دیکھیں تو first shell میں 2 electrons and second shell میں 7 electrons ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو پہلے جنرل سی چیزیں سمجھا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ نائٹروجن کے valence shell میں ہیں 5 electrons ٹھیک اور ہائیڈوجن کے ولن شیل میں ایک الیکٹرون ہے بورون کے ولن شیل میں تین الیکٹرونز ہیں اور فلورین کے ولن شیل میں سیمن الیکٹرونز ہیں تو یہاں پر آپ کو بی ایف تھری کے کیس میں نظر آ رہا ہے کہ بورون کے ولن شیل میں تین الیکٹرونز ہیں جو کہ میں نے ڈاٹ سے ریپریزنٹ کیے ہوئے ہیں اور اس نے تین فلورینز کے ساتھ بانڈ بنایا ہوا ہے اور ہر فلورین کے ولن شیل میں سیمن الیکٹرونز نظر آ رہے ہیں آپ کو اس نے ایک ایک اپنا الیکٹرانز جو ہے وہ بوران کے ایک ایک الیکٹرانز سے شیئر کیا ہوا ہے اسی طرح سے آپ NH3 میں امونیا میں دیکھیں نائٹروجن کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹرانز ہیں 1, 2, 3, 4 and 5 3 الیکٹرانز تو اس نے شیئر کر لی اپنے 3 ہائیڈروجنز کے ساتھ تو اس کے پاس ایک لون پیئر اویلیبل ہے الیکٹران کا اب ہوتا کیا ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ بوران کا جو ویلنس شیل ہے اس میں 6 الیکٹرانز بنتے ہیں 1, 2, 3, 4, 5 and 6 سو اس کو اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے 2 الیکٹرانز ریکوائرد ہیں دو الیکٹرانز کی اس کو ضرورت ہے اسی طرح سے آپ امونیا میں دیکھیں نائٹروجن نائٹروجن کے ویلنس شیل میں 5 الیکٹرانز تھے نا ٹھیک ہے تین تو اس نے الیکٹرانز اپنے شیئر کر لی اپنے 3 ہائیڈروجنز کے ساتھ تو اس کے پاس ایک لون پیئر الیکٹران کا اویلیبل ہے سو ہوگا کیا کہ یہ نائٹروجن جو ہے اپنا ایک لون پیئر اس بورون بی ایف 3 میں موجود بورون کو کیا کر دے گا ڈونیٹ کر دے گا سو اس طرح سے این ایش 3 نے اپنا کیا کیا کہ ایک لون پیئر جو اس کے پاس موجود تھا این ایش 3 میں موجود نائٹروجن کے پاس جو لون پیئر تھا اس نے اپنا وہ لون پیئر ڈونیٹ کر دیا کس کو بورون کو سو اس طرح سے یہ جو بانڈ بنتا ہے یہ بنتا ہے کوارڈینیٹ کوولینٹ باؤنڈ ٹھیک ہے کوارڈینیٹ کوولینٹ باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ ایسا باؤنڈ جس میں ایک ایٹم جو ہے الیکٹرون پیر شیئر کرے ٹھیک ہے سو ایسے باؤنڈ کو آپ کیا بولتے ہیں کوارڈینیٹ کوولینٹ باؤنڈ بولتے ہیں سو اس طرح سے یہ پروڈکٹ بن جائے گا اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی بی ایف تھری میں جو بورون تھا اس نے ایک لون پیر ایکسپٹ کیا سو ایکارڈنگ ٹو لیویس ایسیڈ بیس کونسپٹ ڈیفینیشن ایسیڈ وہ سبسٹینس ہوتا ہے جو کہ الیکٹرون پیر ایکسپٹ کر سکے سو بی ایف تھری کو آپ بول دیں گے کہ یہ کیا ہے ایکارڈنگ ٹو لیویس یہ ایسیڈ ہے ٹھیک اسی طرح سے این ایس تھری میں موجود نائٹو جنہیں اپنا ایک لون پیر ڈونیٹ کر دیا بی ایف تھری میں موجود بورون کو سو اس وجہ سے جو ان ایس تھری ہے وہ ایزے بیس ایکٹ کرے گا ٹھیک ہوگا سو یہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کس طرح سے ان ایس تھری اور بی ایف تھری کے رییکشن میں بی ایف تھری ایزے ایسیڈ ایکٹ کر رہا ہے اور ان ایس تھری جو ہے وہ ایزے بیس ایکٹ کر رہا ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بھی چیز کلیر کرتا چلوں جب بھی آپ ایکزیمپل دیں گے اس طرح سے سو آپ نے اس طرح ایرو لازمی شو کرنا ہے کہ جس طرف سے الیکٹران جا رہے ہیں جس طرف سے الیکٹران پیر جا رہا ہے اس طرف ٹیل آئے گی ایرو کی ٹھیک ہے اور جس طرف جو ایکسپٹ کر رہا ہے الیکٹران کو اس طرف آپ نے ہیڈ بنانا ہے ٹھیک ہے ایک اور ایکزیمپل دیکھ لیتے ہیں بٹ اس ایکزیمپل پر جانے سے پہلے میں ایک پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیر کر دوں کہ جی ایک کیٹائن کیٹائن کیا ہوتا ہے پوزیٹیو لی چارجڈ آئین وہ پروٹون بھی ہو سکتا ہے پروٹون مین کہ ہائیڈوجن آئین کی بات کر رہے ہیں ایچ پوزیٹیو آئین کی یا میٹل کا آئین بھی ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ ایکٹ کریں گے ایز ای لویس ایسیڈ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ کسی بھی سبسٹینس پر پوزیٹیو چارج ہے مینز کہ وہ کیٹائن ہے وہ بھلے ہی سمپل پروٹون ہو ہائیڈوجن کا آئین ہو یا میٹل کا آئین ہو تو وہ تمام کے تمام کیٹائن جو ہیں وہ ایز ای لیویس ایسیڈ ایکٹ کریں گے ٹھیک فر ایکزیمپل رییکشن دیکھ لیتے ہیں ہم بٹوین ایچ پوزیٹیو آئین ایچ پوزیٹیو ایچ پوزیٹیو اب اس ایچ پوزیٹیو کا کیا مطلب ہے ہائیڈوجن آئین یا پروٹون سمپلی جس کو آپ بولتے ہیں سمپل ہائیڈوجن ہے ہائیڈوجن کے ویلنس چیل میں ایک الیکٹران ہوتا ہے جب آپ ایک الیکٹران وہ لوس کر دیتے ہیں ایچ پلس آئین بنتا ہے ایچ پلس آئین کا کیا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی الیکٹرانز آویلیبل نہیں ہیں اس کو دو الیکٹرانز چاہیے اپنا ڈپلیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے سو امونیا کے نائٹروجن سے یہ جو لون پیئر ہے الیکٹران کا یہ اس پروٹون کو اس ہائیڈوجن آئین کو ڈونیٹ ہو جائے گا اور فائنلی جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنے گا وہ کچھ اس طرح سے شو کریں گے آپ کہ امونیا نے امونیا میں موجود نائٹروجن نے اپنا الیکٹران پیئر پروٹون کو یا ہائیڈوجن آئین کو ڈونیٹ کر دیا اور اوورال اس پر پلس ون چارج آ گیا ٹھیک ہے سو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ایچ پلس آئین ہے یہ الیکٹران پیئر ایکسپٹ کر رہا ہے سو یہ ایزے لیویس ایسیڈ ایکٹ کرے گا اور NH3 جو ہے وہ ایزے لیویس بیس ایکٹ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو لیویس ایسیڈ اور لیویس بیس کا جو پروڈکٹ بنا ٹھیک ہے اس کو آپ کیا بولتے ہیں ایڈڈکٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے ایڈڈکٹ کو آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ایڈڈکٹ کو بھی ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں آپ کیسے ڈیفائن کریں آپ کیونکٹ بیسیی کیونک کی بنیئر کریں آپ کیونکٹ بگم دیویس Worth کیونکٹ سے ڈیفائن کریں آپ کیونکٹ آیا اس طرح سے آپ ایڈکٹ کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ جی لیویس جو ایسیڈ اور بیس کا جو پروڈکٹ ہے وہ ایک ہی سپیشی بناتا ہے جس کو آپ کیا بولتے ہیں ایڈکٹ بولتے ہیں اور ایڈکٹ میں آپ کو جیسے میں نے پہلی ایڈکٹ میں آپ کو بتایا کہ اس میں کیا بن رہا ہوتا ہے کوارڈینیٹ کوولینڈ باؤنڈ بن رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک ایٹم جو ہے وہ الیکٹرون کا پیر شیئر کر رہا ہوتا ہے with the other substance اس طرح کے باؤنڈ کو آپ کیا بولتے ہیں کوارڈینیٹ کوولینڈ باؤنڈ باؤنڈ بولتے ہیں سو ان اگزیمپلز سے آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کیسے آپ لیویس ایسیڈ اور لیویس بیس کو ایڈینٹی فائی کر سکتے ہیں لیویس کے ایسیڈ بیس کی ڈیفینیشن پڑھنے کے بعد اور اگزیمپلز دیکھنے کے بعد آپ کچھ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اب وہ کنکلوجن کیا ہے یہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کنکلوجن فائنڈ آؤٹ کیا پہلا کہ اس سبسٹینس دوپیویس of electrons can act as Lewis acid ٹھیک ہے دوسرا کنکلوجین کیا ہے کہ A substance that has unshared pair of electrons can act as Lewis base پہلا کنکلوجین کیا فائنڈ آؤٹ کیا کہ A substance that has an empty orbital that can accommodate a pair of electrons can act as Lewis acid اب اس میں تمام کے تمام جو ہے وہ کٹائنز بھی آ جاتے ہیں کٹائنز کیا مطلب کہ انہوں نے اپنے الیکٹران لوز کیے ہوئے ہوتے ہیں They can accept a pair of electrons تمام کے تمام جو کٹائنز ہیں وہ Lewis acid کے طور پہ act کر سکتے ہیں یا جن substances کے orbitals unfilled ہیں جو کہ electron pair کو accept کرنے کی ability رکھتے ہیں وہ تمام کے تمام substances Lewis acid کے طور پہ act کر سکتے ہیں Lewis base کیا ہوتی ہے Lewis basic ایسا substance ہے جس کے پاس unshared pair of electrons available ہوں donate کرنے کے لئے ٹھیک ہے سو اس کو آپ کیا بول دیتے ہیں Lewis base بول دیتے ہیں ٹھیک ہوگا نیکس لیکچر میں ہم کچھ examples دیکھیں گے جس کو پڑھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سے substances as a base act کرتے ہیں اور کون کون سے substances as an acid act کرتے ہیں according to Lewis acid base concept ٹھیک ہے ابھی تک اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں Thank you very much موسیقی